امام علی علیہ السلام کی حدمت میں ایک عورت آ کر کہنے لگی یا علی میرا شوہر مجھ سے ایک ایک دینار درہم کا اس طرح حساب لیتا ہے جیسے میں اس کی کنیز ہوں بس امام علی نے اس شخص کو بلایا اور فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ مرد کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عورت بچوں اور گھر والوں پر ہرچ کرے یاد رکھنا تمہاری دولت جب تم اپنے گھر والوں پر ہرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم آہرت میں پاؤں گے اے شاہر کبھی نہ بھولنا جس سے تم نے نکاح کیا ہے تمہاری شریک کے حیات ہے تم نے اسے اپنی بیوی بنا کر اپنی زندگی کا حصہ بنا ہے تم نے اسے حریدہ نہیں ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو مرد نوکروں کی طرح اپنی بیویوں سے حصاب کتاب لیتے ہیں ان کا رزق کم ہوتا ہے ان کے گھر سے برکت ہتم ہو جاتی ہے اور پھر اس عورت سے محاطب کر کے فرمانے لگے اے عورت اللہ نے عورت کو مرد کی دورت کا محافظ بنایا ہے اللہ کو ایسی عورتیں بسند ہیں جو سنبل سنبل کر ہرچ کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں تو وہ عورت کہنے لگی یائلی مجھ سے ہرچ اس طرح ہو جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے عورت تم ضرورت کے سمان پر ہرچ کیا کرو ہائشات کے سمان پر نہیں تو وہ عورت کہنے لگی یائلی مجھے کیسے معلوم ہو کہ کون سا سمان ضرورت کا ہے اور کون سا ہائشات کا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر میں گھر کی چیزیں دیکھ کر ہریدنے کی فکر کرتی ہو تو وہ سمان ضرورت کا ہے اور جو چیز تم لوگوں سے دیکھ کر یا بازار میں دیکھ کر ہریدنا چاہتی ہو تو وہ سمان ہائشات کا ہے